واقعہِ رجیل، واقعہِ بیرِ معونہ، بنو نظیر کی جلاوطنی، غزوِ احزاب اور خندق کی کھدائی، بنو قریزہ کی بغاوت، غزوِ بنو المستلق، بیعتِ رزوان، سلحِ حدیبیہ اور خطوحات کی بشارت، اور غزوِ خیبر، لیجیے سماعت فرمائیے، پیشکش محمد تارق شاہد جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ سورہِ آلِ عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں فَذَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْدُنَ اللَّهُ وَلِعْمَ الْوَكِيلُ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آگے سورہِ آلِ عمران آیت 174 میں فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَبِيمٍ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلتے انہیں کسی برائی نے نچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس سال یعنی تین ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح فرمایا لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں وراست کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا مشرقہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا اسی سال حرام قرار پایا احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مدد مقابل آ گئے اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں اسلام کا چرچہ ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے دس صحابہ کو سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاق بنو لخیان کو ان پر چڑھا لائے ان کے قریباً سو تیر اندازوں نے انہیں ایک تیلے پر گھیر لیا پھر انہیں یہ اہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے ان کی بات سن کر سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی اس طرح اس جنگ میں سات صحابہ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے کفار نے پھر وہی اہد دیا چنانچہ وہ تینوں تیلے سے اتر آئے مگر کفار نے بد اہدی کی اور انہیں باندھ لیا اس پر ان میں سے ایک نے کہا یہ تمہاری پہلی بد اہدی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکے لے جلے مکے لے جا کر ان دونوں کو بیش کیا یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہما تھے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارس بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا لہٰذا انہیں کچھ عرصے تقید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی اور ان پر بددعا کی پھر چند اشار پڑھے ان میں سے دو یہ ہیں وَلَسْتُ اُبَارِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَى اَيْ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى اَوْصَالِ سِلْبٍ مُمَزَّعِي میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و ایال میں ہوتے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و ایال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چُب جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چُبنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارہ نہیں کرتا اور پھر اچانک حارس بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا اب رہ گئے زیب بن دسنہ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن مہرس کو قتل کیا تھا چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زیب بن دسنہ سے ہوئی تھی سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنٹ بھیج دیا ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر ماؤنا پر پیش آیا یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ علمناک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر آہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی یہ ستر کے ستر قرآن کے حافظ اور قاری تھے انہوں نے بیر ماؤنا پر پڑاؤ ڈالا سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن تفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا نیزہ آر پار ہو گیا وہ یہ کہتے ہوئے گرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر اس بد تینت میں فوراں ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو آمیر کو آواز دی وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا آمیر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا صرف کعب بن زید اور عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہمہ بچ رہے کعب بن زید تو زخمی تھے ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا چنانچہ انہیں بعد میں شہدہ کے درمیان سے اٹھا لیا گیا وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن عمیہ زمری منظر بن اقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھاپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے فوراں وہاں پہنچے حالات دیکھ کر منظر بن اقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے عمر بن عمیہ کو قید کر لیا گیا جب عمر بن تفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مذر سے ہے تو عمر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی کی عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آہد موجود تھا چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بیر ماؤنا سے بہت رنج پہنچا یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجرے میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر پیس دن تک نماز فجر میں بدعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نظیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں انہوں نے آپ سے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ادھر یہود جمع ہوئے ان پر شیطان سبار تھا انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے اس پر ایک بدبخترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا اس نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم کو بنو نظیر کے پاس بھیجا ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت ہے اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مارک دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے انہیں کہلا پھیجا جٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو میرے ساتھ دو ہزار جمجور ہیں تمہارے ساتھ تمہارے قلوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے اور بنو قریضہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہم کو سونفا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہم کو مرحمت فرما کر بنو نظیر کے علاقے کا رکھ کیا وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے بھی اپنے قلوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں چنانچہ آپ نے ان کو کاک دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا روپ تاریف فرما دیا چنانچہ چھے روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق پندہ روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو سازو سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے یہاں تک کہ دروازے کھڑکیاں کھونٹیاں اور چھتوں کی کریاں تک لے گئے اللہ تعالی سورة الحشر کی آیت دو میں اس بارے میں فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بی ایدیہم و ایدی المؤمنین فاعتبرو یا اولیل امساق وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا صرف دو انساری صحابہ ابو دجانہ اور سحل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرق نکالتے تھے اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے آپ نے ان کے پاس سے پچاس خود اور تین سو تلواریں بھی پائیں ابو سفیان نے اہد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی چنانچہ شابان چار ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا وہاں آٹھ دن پھیر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس کھوڑے تھے جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا آپ نے مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا دوسری طرف ابو سفیان بھی دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا جس میں پچاس سوار تھے مروخ زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا لیکن شروع ہی سے ان پر روپ ساتھاری تھا واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خوشکسالی ہے لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامانے تجارت فروخت کیا خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جررت نہ ہوئی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا چنانچہ ربی الاول پانچ ہجری میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا بنو نظیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا ان کے رئیسوں نے مکہ جا کر پریش کو آمادہ کیا قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بنی اسد ان کے حلیف تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے غرصب مل ملا کر دس ہزار کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں تشوار گزار پہاڑ مکانات اور خجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں صرف شمالی سمت کھلی ہے اگر وہاں خندق کھوڈ دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے آپ نے یہ رائے پسند کی لہٰذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش ایک میل ہے وہاں خندق کھوڈ کر دونوں ہروں کو ملا دیا مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شہر کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھوڈنے کا کام سوپا اور خود بھی خندق کھوڈنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے لوگ رشت پڑھتے اور آپ جواب دیتے نیز آپ رشت پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے لوگوں نے خندق کھوڈنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیئے خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ زبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جوپی سے پھر خفیتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ اکرام سمیت دعوت دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور قدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اون تھے ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دھنگ رہ گیا چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا ادھر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی ایک روز مشرقین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت میں ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی ان لوگوں میں عمر بن عبد ود اکرما بن عبی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمر بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا وہ بہت بہادر اور ظالم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا وہ گھوڑے سے اتر آیا اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی وہ وہیں دھیر ہو گیا باقی مشرق بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے بھاگتے وقت ان کی بدھواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گیرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا اب مشرقین نے تیر اندازی شروع کر دی تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے مسلمان عورتیں ایک قلے میں محفوظ تھی وہ قلع بنو قریضہ کے پاس تھا بنو قریضہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں ادھر میدان خالی ہے تو قلے پر قبضے کے برے ارادے سے قلے کی طرف بڑھے ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھاپ لیا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور اس پر حملہ کر دیا آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریضہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہیں لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے غزوہ خندر شبال پانچ ہجری میں پیش آیا تھا مشرقین نے قریباً ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا اس کا مطلب ہے محاصرہ شبال میں شروع ہوا اور زیقاد میں ختم ہوا ابن ساتھ کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بد کا روز تھا اور زیقاد کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرق اور چھے مسلمان ایک تیر سات بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازوں کی بڑی رکھ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ سے میری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں ہندگ کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی خون ریز مارے کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشنمہ پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے وہ کیا عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرقین بڑی طاقت ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب سے واپسی کے بعد فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں غسل کر کے فارد ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آیا اور بنو قریضہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں ان قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھے اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سوپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا بنو قریضہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے مذاق اڑانے لگے ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ اثر کا وقت ہو گیا چنانچہ کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریضہ پہنچ کر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے آپ نے بنو قریضہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کونے پر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ کے دلوں پر ایسا روب تاری کیا کہ وہ اپنے قلوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابا کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے آپ نے ابو لبابا کو بھیج دیا انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے عورتیں اور بچے ان کے سانے دھاڑے مار کر رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر رکت تاری ہو گئی اس پر یہود نے کہا کیا آپ ملاسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار گال دیں انہوں نے کہا ہاں یہی کرنا چاہیے ساتھی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ زبا کر دیے جاؤ گے تاہم انہیں فوراں ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے ملچد نبوی میں پہنچے خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریضہ کے حوصلے بلکل پست ہو گئے چنانچہ پچیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں آپ نے مردوں کو باندھ لیا عورتوں اور بچوں کو الہدہ کر لیا اس پر قبیلہ عوض کے لوگوں نے عرض کیا یہ ہمارے حلیف ہیں ان پر رحم فرمائیں جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقا پر احسان فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمیں یہ بات منظور ہے آپ نے سیدنا سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے انہیں گدھے پر سوار کر کے لائے گیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لئے گئے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعاد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجئے گا سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ خاموش تھے انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے اب وقت آ گیا ہے سعاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا جب سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریضہ ان کی سالسی پر رضا مند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیا جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریضہ کو مدینہ منورہ لائے گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ حارس کی بیٹی تھی اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھو دی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں ان کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے اور سات سو کے درمیان تھی انہی کے ساتھ بنو نظیر کا سردار خویائی بن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احضاب کے لیے تیار کیا تھا پھر بنو قریزہ کے پاس آ کر انہیں آہد شکنی پر اکسایا رہا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت خویائی بن اختب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حش ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا جب بنو قریزہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ سالح سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی یہ عادت کر لیا کریں ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہن نکلا اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر چھے راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے بان لیتے تھے آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا غزوہ بنو قریضہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں سمامہ بن عصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھے ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تیس سواروں کے ساتھ زریعہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیح کریں زریعہ بسرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن عصال کو دیکھ لیا انہیں ان پر شک گزرا چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر قتل کروگے تو ایک خون والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولے میں ٹھیک ہوں اگر قتل کروگے تو ایک قساس والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اس روز آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روز زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روز زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روز زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے آٹھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے یہ لوگ حجاز کے بہت اندر اس فام کی حدود میں آباد تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سوم کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ رضی الاول چھے ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غرران تک پہنچ گئے یہ امج اور اسفان کے درمیان بطن غرران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی دو روز تک یہی قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی وہ پہاڑوں کی طرف پھاگ گئے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آسکا پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائے اس دستے میں قرآل غمین تک کا چکر لگایا اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے جماد الاولہ چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ فرمایا انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں اس قافلے کی سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے لی اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی آس سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرائع بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے یہ غزوہ پانچ ہجری یا چھے ہجری میں ہوا بن المستلق قبیلہ خزا کی ایک شاخ تھی قبیلہ خزا کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاخ قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بلکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ اکرام تھے اور بن المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری کے آخری دن تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے ہجری کے ابتدائی دن تھے قیدیوں میں بن المستلق کے رئیس حارس بن ابی زرار کی صاحب زادی جوویریہ بھی تھی مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ اکرام نے بن المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیئے یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے صحابہ اکرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں اس طرح ام المومنین سیدہ جوویریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت تیس اور اکتیس میں تفسیر سے موجود ہیں پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ صدی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پنہگاہ مل گئی اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام میں عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا خواتین کو اگر اپنا مقام مرتبہ حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مسائد اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاد اخلاق اور تدور سے اور مسلمانوں کے اخلاص عیسار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس دو ہی رکاوٹیں رہ گئیں تھیں ایک مکہ کے مشرک دوسرے خیبر کے یہودی مکہ کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے تواف اور حج کی آزادی مل جائے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران سلح ہدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً چھ سال بیٹھ چکے تھے کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے دونوں جذبے فطری تھے حجرت کے مقدس فریزے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا حجرت کے چھتے سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا تواف اور عمرہ کیا پھر کچھ لوگوں نے سروں کو ملوایا اور کچھ نے قصر کروایا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم زیقاد چھے ہجری کو چودہ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں ذل حلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے ان کی کوہانیں چیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اس فان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں انہوں نے زی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ اس فان کے قریب قرآن الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں نیز اپنی مدد کے لیے حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں یہ حلیف قبائل جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اسے لڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا ادھر خالد بن ولید نے زہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا پھر انہوں نے تیع کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے لیکن اللہ نے زہر اور عصر کے درمیان صلات خوف یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ اس حالت میں مسلمان نماز کس طرح ادا کریں اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیجہ تل مرار پہنچ گئے جہاں سے ہدیبیہ میں اترتے ہیں وہاں پہنچے تو آپ کی اوٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی اب لوگوں نے کہا قسوہ اڑ گئی ہے اس پر آپ نے فرمایا قسوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اسے اس حستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تازین کر رہے ہوں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا اس کے بعد آپ نے اوٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر آپ نے آگے بڑھ کر ہدیبیا میں پڑاؤ ڈالا اس کے بعد بدہل بن ورکہ خزائی خزاہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ تھے اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں آپ نے اس سے فرمایا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں آئے اور ہم صلحہ کے لیے تیار ہیں لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اسرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ میرا سر تن سے جدہ نہیں ہو جاتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا بدہل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی انہوں نے مکرز بن حفظ کو بھیجا آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدہل سے کہی تھی اس کے بعد قریش نے حلیق قبائل کے سردار حلیث بن القما کو بھیجا جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو صحابہ اکرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیت پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں بھلا یہ کیا کہ لخم جزام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں قریش نے یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ تم آرابی ہو تمہیں چالبازیوں کا علم نہیں اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا اس نے آ کر بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بودیل سے کہا تھا اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا اس نے مکہ واپس جا کر کہا میں نے قیسر و قسرہ کے دربار دیکھے ہیں مگر جیسے جانسار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین بلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ عبان بن سعید عموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا قریش نے سیدنا عثمان کو پیش کش کی کہ بیت اللہ کا تواف کر لیں اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان تواف کرے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواح پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے چونکہ قاسد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے تل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ اکرام سے بیعت لی صحابہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آگئے اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورة الفتح کی آیت اٹھارہ نازل فرمائی لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور یہی سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست روبتاری ہوا اور انہوں نے سلح کرنے کے لیے سحیل بن عمر کو بھیجا سحیل بن عمر نے لمبی گفتگو کی آخر کار یہ شرائط تیہ ہونی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے اگلے سال مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا صرف تلواریں ہوں گی وہ بھی میان کے اندر نمبر دو فریتین میں دس سال کے لیے جنگ بند رہے گی نمبر تین جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے آہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے نمبر چار قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے نمبر پانچ اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سحیل بن عمر نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے آپ بسمک اللہم لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا پھر آپ نے املا لکھوائی یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مسالحت کی ہے اس پر سحیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاو پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارہ نہ کیا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے ایک نسخہ خریش کے لئے دوسرا مسلمانوں کے لئے سلحنامہِ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھی اسی لئے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تعمل ہو رہا تھا لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جررت کون کرتا اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی ابھی سلحنامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سحیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیتے آ پہنچے سحیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی اس پر سحیل نے کہا تب میں آپ سے صلاح ہی نہیں کرتا آپ نے فرمایا اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر سحیل نے ابو جندل کو مارا ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا ہم نے مشرقین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا آہد دے رکھا ہے اس لیے ہم بد آہدی نہیں کر سکتے اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا چنانچہ لوگ بکسرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف دو سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ انیس برسوں میں نہیں ہوئی تھی اکابرین قریش جو کہ قریش کا نچوڑ تھے یعنی عمر بن آس خالد بن ولید اور عثمان بن طلح جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اسلام پر بیعت کی اور اس کے راستے میں جان مال صلاحیت طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا تب آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگرگوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا محرم ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو ہدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بہت رزوان والے چودہ سو اصحاب ہی روانہ ہوئے آپ نے مدینہ کا انتظام سبا عرفتہ بن غیفاری رضی اللہ عنہ کو سوپا پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے قریباً نصف راستہ تیہ کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری مگر یہودی بے خبر رہے پھر فجر کی نماز انہیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رفت کیا ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاورے اور توکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چختے ہوئے بھاگے اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینہ منورہ سے ایک سو اکھتر کلومیٹر شمال میں واقع ہے اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک نتات دوسرے کتیبہ اور تیسرے شک نتات میں تین قلے تھے حسن نائم حسن صعب بن معاز اور حسن قلع زبیر شک میں دو قلے تھے حسن ابی اور حسن نظار اور کتیبہ میں تین قلے تھے حسن قموس حسن وطیح حسن سلالی ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلے اور گھریاں بھی تھی مگر وہ چھوٹی تھی اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتات کے قلوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حسن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا یہ بہت بلند محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا یہ ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں آپ کا یہ فرمان سن کر سب انسار اور مہاجرین نے اس عارضوں میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں صحابہ کرام نے بتایا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آپ نے انہیں بلا بھیجا وہ لائے گئے آپ نے ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ اسی وقت شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت تو ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شک پہ کھلے میں بھیج دئیے تھے اور اس صبح تیہ کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لئے تیار پایا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے صاف انکار کر دیا مرہب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لئے للکارا اس نے یہ شیر پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہادر اور تجرباکار جب جنگ و پیکار شولہ زد ہو اس کے مقابلے میں سیدنا آمیر بن اقوار رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے وہ کہہ رہے تھے قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر یعنی خیبر جانتا ہے میں آمیر ہوں ہتھیار پوش شہ زور اور جنگ جو پھر دونوں نے ایک دوسرے پروار کیا مرحب کی تلوار سیدنا آمیر کی ڈھال میں پھنس گئی انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پندلی پر ماریں لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اس کی پندلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آمیر کی بارے میں فرمایا ان کے لیے دگنا عجر ہے وہ بڑے جانباز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روح زمین پر چلا ہوگا سیدنا آمیر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے آپ یہ شیر پڑھ رہے تھے اَنَلَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَا كَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْذَرَا اُوْ فِيهِمِي بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَا یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفنات میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں دھیر ہو گیا اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی بہت سے یہودی مارے گئے جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلے میں داخل ہو گئے یہود اس قلے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلے حسن الساب میں مورچہ بند ہو گئے ادھر مسلمانوں کو قلعہ حسن نائم میں بہت سا غلہ کھجوریں اور اسلحہ ملا اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حسن ساب کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ اور غنیمت کی دعا فرمائی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت کی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت 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 کی د